ناظرین السلام علیکم ناظرین بابر آزم کون سے تین ریکارڈ توڑنے والے ہیں اور انڈیا بابر آزم سے کیوں پریشان رہتا ہے یہ سب یہ مکمل نیوز آپ کو اس ویڈیو پر ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل ڈیلی کرکٹ کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر آپ بابر آزم کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائف بھی ضرور کیجئے گا ناظرین پاکستان ورسز آسٹریلیا تھر ٹی ٹونٹی میچ آٹھ نومبر 2019 کو جمعے کے دن کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق ڈیڑھ بجے شروع ہوگا اس میچ میں کون سے ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں اس بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دو ٹی ٹونٹی میچز ہو چکے ہیں جن دو ٹی ٹونٹی میچز میں بابر آزم نے لگاتا دو ففٹیز ماری ہیں انہوں نے پہلے میچ میں ففٹی نائن رنز سکور کیے اور دوسرے میچ میں ففٹی سکور کی بابر آزم نے اب تک آسٹریلیا کے خلاف ایک سو نو رنز بنا لیے ہیں ناظرین اگر بابر آزم تھر ٹی ٹونٹی میچ میں آسٹریلیا کے خلاف تیرہ رنز بناتے ہیں تو ویرات کولی کا چھے سو چودہ رنز کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اور اگر بابر آزم 53 رنج کی انہیں کھیلتے ہیں 30-20 میچ میں سری لیٹ خلاف تو کرز گیل کا جو کہ 2019 میں سب سے زیادہ رنج بنانے کا ریکارڈ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا جو بابر آزم انشاءاللہ توڑ دیں گے ناظرین آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ کیا بیرات کولی اور کرز گیل کا ریکارڈ 30-20 میچ میں سری لیٹ خلاف بابر آزم توڑ پائیں گے یا نہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ بابر آزم نے سال 2019 میں 1150 سکور کر چک لی ہیں یہ بابر آزم کی کیریئر کی سب سے زیادہ 50 ہیں جو انہوں نے ایک سال میں سکور کی ہیں اس ٹائم بابر آزم ٹی ٹوٹی میں نمبر ون پر موجود ہیں انہیں پاکستان کا سپر سٹار بیٹسمن بھی کہا جاتا ہے ناظرین آپ کو یہ نیوز سن کر کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور کرکٹ سے جوڑی ہر خبر آر اپڈیٹ سب سے پہلے جاننے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل ڈیلی کرکٹ کو اللہ حافظ